الحمد للہ رب العالمين والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واسحابہ اجبائین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِدِ وَالْفُرْكَانِ الْحَمِيدِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَعْزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيمِ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رُحْبِ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عِلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا لَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بڑی محبت نہ پڑوا صلاة و السلام علیکہ يا سیدی يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْعَابِكَ يَا نَبِي اللَّهُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَأَحْنُوا لَقْدَةُ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي یا رسول اللہ انظر آدھانا یا رسول اللہ انظر آدھانا یا حبیب اللہ اسبق آدھانا اِنَّنِی فِي بَارِهَمْ بِمْغْرَكُنْ خُزْبِيَدِي سَحِلَّانَا اَشْقَالَانَا اما بعد واجب لے ترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تسیت میں نبی مکرم شفی معزم نور مجسم جانے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی معفل جندر شریکہ میں دعا کرنا اللہ میری اور توڑی آزری قبول فرمائے جس محبت جس پیان جس چاہت جس سقیدت جس سلفدنال انجمن محبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت بندال خوبصورت ماحول خوبصورت لوگ اور خوبصورت علامہ ربانی جین اور اچھا انوارمنٹ بنا کے منو تے توانو سرکار دیا گلہ کرندا موقع دیتا ہے اللہ پاک انو اس تے عجر عظیمتہ فرمائی حضرت علامہ مولانا مفتی زبی اللہ قادری صاحب نے منو حکم فرمایا انہ دے حکم دی تعمیل کردہ میں حضر ہو گیا اور ماشاءاللہ علامہ ربانی جین بلخصوص گنجینہ گوھر نکابت مخدوم انجم مجددی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور اس پروگرام دی خوبصورت صدارت اور بیرتو پہلے پر مغز پر تحصیر مدلل و مسترد بیان خطیب احل سنت ناظرش احل سنت فخر احل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر احمد قادری صاحب زیدہ شرف ہو آپ فروارہ حسن اقتالب علم دی حسیترہ میں بھی اپنی گفتگو کرنا چانا اللہ پاک ساڑھے سارے دی حاضری قبول فرمائے اچھا انہوں میں اپنی گلدہ سائنک میں جیسے آیا ہاں تے میں انہوں میز بانہ دی طرف ہو دوستان دی طرف ہو اکم دیتا گیا جی اہوی بیان کرنا جے اہوی بیان کرنا جے تھے اہوی بیان کرنا جے اے تین گلدہ میں سن لیے نا ایک دیوانے دا منہوں بڑا مزا آیا ہے اوہ سٹیج میں اس دیوانے دا نا نہیں لینا اوہ ملوانا دا جی میری بھی یہ کر سنو جی میں کہی جی دسو جی شادت امام سین تو سا سنانی ہے میں جی بلکل میں ساری سنانا دا آن دا جی شادت سنانی ہے تے شادت سین شیر بھی پڑھنا ہے میں کہا باقی تو اڑی ہے میں فرمایشیں پوریاں کرنا گا پر شادت سین پڑھنے واسطے تے شادت سننے واسطے جی زندگی رہی پھر مور رمدہ انتظار کرنا ٹھیکن اوہ دی وجہ کے ملا دے دن نہیں ملا دے جڑے اوہ محول تے پندال تے سارا سٹیج رہے تیس واسطے جی نے منو شادت فرمایش دیتی ہے وہ دے واسطے گزارشے پہ پوٹھی جڑی ہے نا فرمایش نہیں کری دی چلو کوئی بڑھ دی جڑ دی ہوئے تے پھر تے بندہ کر لیندہ ہے دیا لے کا ہر بندہ جا کے روڑا کے پہ بھی تو تو بھی کوٹ کھا لیندہ ہے تے جی فوت کیا لے کا ہر بندہ ٹوٹ ٹوٹ کی لے کہ ٹوٹ جائے تو کوٹ کوٹ تو بھی کھا لیندہ ہے ہر گل اپنے ٹائم کے اچھی لگ دیئے حضرات دیوکار میں نے جو اطلاع میں آئے موڑتے میرا اور سی کوجے لیکن انتظامیہ جو فرماوا دی مطابق میں گفتگو کرانگا تو سیئے تیہوں کے ٹوٹ ٹوٹ آ گیا ہے میں خطبہ ترنلم نہ نہیں پڑے آتا کہ توڑا تے میرا ٹائم بچے لمحی تمہیں بھی میں کس سے صورت نہیں بڑھنی ایک کوئی گل کر کے میں گزارش اپنی گفتگو شروع کر لگا میں نبیدہ کمیہ کوئی میں علامہ فہمانا ہی ہے میرے تو سینئر لوگ میرے بزرگ بیٹھے ہیں تو آڑے بھی چو جڑا جڑا وڈا چودری ہوگئے ہوگئے تو میری کوئی گل نہیں چودری ہے تو میرے ویسی بڑی علرجی ہے میں آپ نبیدہ کمیہ تھے نبیدہ کمیہ انہوں نے نبیدہ گھر سنانا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنی بات کو انہوں سمجھا کے جاماں حضرتی دیوکار اگر تو آڑی خوبصور جی سمائل ہوگئے تو مگل شروع کرنا چاہنا اللہ وحدہ حلاش شرک نے قرآن مجید برحان رشید فرقان حبید اندر تیرے کے میرے مصطفیٰ دی شان بیان کر دے و فرمائے میرے آسوڑے مبوبہ ایو دوہا دے چہرے والے ایو اللہ دیو ظرفہ والے آمیم بیان کنڈلا والے یا سیندے سیرے اندے لڑیا والے ایدلہ دے حتھا والے ایدلہ دے چہرے والے والاسر دے زمانے والے ایدلہ دے چان والے ایدلہ دے سیرے اندے لڑیا والے ایدلہ دے چہرے والے اللہ وحدہ حلاش شرک نے فرمایا محبوبہ ورہ فعنا لگا شکرک تملی والے تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چڑھے لو جی یہ تھوڑی بیس کم دب دب نہ ہوگے چند چند ہوگے سمجھا گئی کہ نہیں حضرت ایدلہ دے چاہیے دی حضرت ایدلہ دے پکار توچھو فرمایا فرمایا ورہ فعنا لگا شکرک تملی والے تیرے خدا نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چڑھے فرقہ با تیرے انوالے جی دا ذکر میں بلند کرا اور جی دا بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جی دا ذکر کی بلا مفتی صاحب بلند کرن پتہ نہیں دا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جی دا ذکر میرے مجدی بلند کرن علماء یا طالب چکو بندہ جی دا ذکر بلند کرے پتہ نہیں دا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جی دا ذکر میرا اللہ بلند کر چڑھے جی دا ذکر میرا خطاب بلند کرے یاد رکھو کائنات مقتے سکتیے مقتے سکتیے اس محبوب تا ذکر ختم ہو سکتا اچھی بلو اس نبی تا ذکر ختم ہو سکتا نہیں کیوں اللہ فرما دا ہے محبوبہ تیرا ذکر کسے ملہ نے بلند نہیں کیتا تیرا کسے ذکر کسے ملوانے کسے مفتی کسے پوپ کسے فاتری کسے ذاکر رہے بلند نہیں کیتا ورا فعنا لکا ذکر محبوبہ تیرا ذکر تیرے رب نے بلند کر چڑھے کہ جی دا ذکر میرا اللہ بلند کرے مانے و لال جمعی نہیں جڑا دا ذکر رو مٹا سکتا اور تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی میں بھی آذر ہو یہاں اسی رل کے بیہ کے پہ کرنے ہاں حضور دیاں کرنا جو میں ٹھیکا کہہ دے میرے جواب دے دیو میں تے تسی کی پہ کرنے ہاں حضور دیاں جنہی زمان ٹھیک ہو بولے اسی کی پہ کرنے ہاں حضور دیاں سوالیں پہلا ہوں دے حضور دے غلاموں کیا آئیں جو بیہ کے نبی دیاں کرنا کرنا شرکتے نہیں بیتتے نہیں فضول خرچی یا کوئی رسم یا کوئی جناب ایک شرکی کامتے نہیں حدیث سنانا بھی میری ذمہ داری وقانا بھی میری ذمہ داری ویڈیو میری ریکارڈو اڑھنے یہ میں جیڑی گل کرنگا ایک ٹیک جملے دا میں ذمہ دار ہوں گا علامہ ربانی جین تشریف عربانے آؤ میں حدیث سنانا چاہنا تیرے تھے میرے اڑھنے دا میرے نبی نے مولکی پایا ہے مسلم دے امام احمد بن حنبل او دے چلد نمبر ست او دا سفر نمبر ترائی او دیتے حدیث نمبر سولہ ہزار نو سو سٹھ حدیث راوی حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالی تو سمیر والو ایک ہو میں حدیث پاک نہ لے سنانا چاہنا نہ لے منظر کشی کرنا چاہنا نبی دو گلاموں سرکار دے صحابی فرماد نے ملا تو جو میرے نبی دی مسجد سی لاؤ جی تو سی ذرا ان کا اٹھ پڑھنا اور میں انہوں کا تیرے بکھنا تو سی نے ماشاءاللہ میرا سعاد اللہ تعالی سلامت رکھے اگے جا کے میں نے توڑی لوڑ پہنی لیکن پہیدہ درہ انہوں نے مویخنا جنا کھیر دی مولی نے کی کرنا چاہتے نبی دو گلاموں چونجو خرمائیو حدیث دی راوی حضرت ابو سعید خودری فرمادے رہے نبی دی مسجد سی خجور دے کھگیانا چھت پہے خجور دے تنیا دے خامسان میرے نبی دے صحابہ گول دارا لکھے سر حضور دے غلاموں نبی دے صحابہ نبی دی مسجد سی بے کے کسے موضوع تکل باپ پہ کر دینے پاہمین ہرے خیال ہو رہے ہیں کسے موضوع تکل باپ پہ جا رہے ہیں میرے والا تیان کرو حضور دے صحابہ نبی دی مسجد سی بے کے کسے موضوع تکل بے کر دینے توڑے دے میرے آقا نے کہا سانے نبو کا تپردہ اکھایا سرکار مسجد سرکار مسجد میں چاہ گیا میرے نبی نے چپ کر کے کھلو گے ویکھنا تے سننا شروع کر چڑے صحابہ کی کر لہا کر دینے پہ ایک ایک جملہ تا ذمہ دارا حضور میں چپ کر کے کھلو گے ویکھنا تے سننا شروع کر چڑے اس صحابہ کی پہ کر لہا کر دینے چند مہات چند کھڑیاں چند ساتھاں میرے مصطفیٰ نے سنیا پھر لبے وحیو یوحان کو لیا حضور نے فرمایا صحابہ صحابہ پیچھے مڑ کے ویک کیا جی یا رسول اللہ صحابہ کھڑے ہو گئے جی مجھے نیوالیا تو اڑے قدمہ تو ساڑا ماں پہ قربان جائے لچپالوں حکم ہوئے سنیو میرے نبی نے صحابہ کو لو ایک سوال کیتا بولو کی کیتا تو انہوں میں جیتھے لیونا چاہنا تو سمجھے اچھی تھا تو بہا جھڑے تھا میں نے پڑا پتہ پہ لگتا کہڑا بولتا ہے پڑا نہیں بولتا بیا ماں اجلسکم اے تھے کیوں بیٹھے ہو کی پہ کر دی ہو توڑے بیند مقصد کی ہے کیسے جو بیٹھے ہو کی کہنا اور یہ رہے صحابہ کھڑے ہو گئے مدینے والیاں بینہ کیے جلسنا نذکر اللہ کملی والیاں بینہ کیے جلسنا نذکر اللہ و جلسنا ندع اللہ و نحمدہو علامہدانا لدینہی کملی والیاں سی بے کے اپنے خدا دیئے مہربانیہ اوڈیاں عطامہ اوڈیاں بخششاں اوڈیاں انعیات اوڈیاں نمازات اوڈیاں احسانات یا سیدی یا رسول اللہ اسی بے کے رب دیا نمت آتے رب دا شکر پیدا کرنے ہو سنیو میری سرکار پھر بولے فرمائے صحابہ رب دے بے سمار انگنت تلات داد نمت دیتی ہیں قرآن آتا تسی خدا دیا نمت آ دننامی چاوات نہیں گر سکتے صحابہ تسی پہ کے رب دی گیری نمت رب دا شکر پیدا کر دے ہو صحابہ بننے ہاتھ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ تسی بلکل ٹھیک فروا رہے ہو بجا فروا رہے ہو ساتھ فروا رہے ہو دملی والیہ رب نے بے سمار رہے ہیں دیتیانے پر مدینے والیہ اسی ہون پہ کے رب دی ستا وٹی نمت ومن نا لائن نا بگا سوڑیاں جڑا رب نے اپنا یار سانو دے چھڑی آئے جڑا رب نے اپنا مبوب سانو دیتے ہیں حضور جڑا ٹھوڑے دھردی غلامی دا پٹا سانے گل میں چاہ گئے ہیں کمڑی والیہ ٹھوڑی ہیں اللہ کر دے ساں پہ یا رسول اللہ اسی کی پہ کر ساتھ ٹھوڑیاں اچھی بچی زمان ٹھیک ہو بولے حضور اسی کی پہ کر ساتھ ٹھوڑیاں ٹھوڑا اسی کی پہ کر ساتھ ٹھوڑیاں اچھے حدیث سے پہ کر روپ دیو فرقبات رہ رہن والے ہو میں اپنی گفتگوش شروع کرنے تو پہلے تو ان پوچھیا سی میں تو کی پہ کرنے حضور دییاں صادقی پہ انگر نے یا رسول اللہ سی کی پہ کر ساتھ ٹھوڑیاں یہ دومی گلہ رہ گئی ہے پتا چلے آئیں جب ہے کہ نبی نے گلہ کرنا شرک نہیں بدت نہیں فضول خرچی یا رسل نہیں بلکہ نبی نے صحابہ دی سنتیں آؤں میں ذرا تو اٹھوی محبتہ سامنے رکھ دے ہوئے ملہوزے کھاتے رکھ دے ہوئے اس ومن علی نا بھکا اس عربی عبارت ہے ترجمہ کرنا چاہنا ایزا ہو کر یہ مہین ہے انشاء اللہ بھی ساتھنا چلے گا نبی دو گلاموں تو جو فرمائی ہو صحابہ اکرام رد کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ اے ماداغ دے کاجل والے اے ودوہا دے چہرے والے واللہ دے زلفان والے ہاں میمدیاں گڑلا والے یا سیدے سیرے دے لڑیا والے یا دلہ دے ہتھا والے وجہ اللہ دے چہرے والے والأشر دے زمانے والے لہ مرک دی جہان والے اے کمال شلت کو انلحوا دی سبحان والے اے میری کل کائنات اے خدا دی خدائی دے بادشاوہ تملی والے اسیوی تیریے گلہ تیری اے شانلہ تیری کمالات تیری مجدات تیری فلائل تیری خصائص تیری نور تیری اختیارات اے چملی والے اسیوی کے ہوئی پیان دیسا اے ہوئی کسی دم پہ مرد دیسا اے ہوئی پیان دیسا اجی آیا سلیدہ نے ارب داوے اجی آیا سلیدہ ارب داوے اجی آیا سلیدہ نا نبی دو غلاموں اس طرح نہیں ہنے بڑے مومنوں پہ نظر آئے جنہیں فیندے میرے والے پڑ دے کوئی نہیں پہنے حسور دا ذکر اے ترو دیوار جما ہو جان سرکار دے کمی بے کے اپنے نبی دا جشنے ملاد پہ مڑاؤں دے رہے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ کی پہ گلہ کر دے ارد کی تھی یا رسول اللہ اسیوی کے ہوئی پیان دیسا اجی آیا سلیدہ 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 اگر میں دھانو پوچھا اے فرقہ بادرین والی ہو اے قبلہ مفتی صاحب اے کٹکا دائے اے اجمل محبان مصطفی والی ہو اے خوبصورت گریروں کیوں سجایا جے پندال کیوں سجایا جے علمانوں کیوں بلایا جے اے کٹکا دائے اے خوشیاں کا دیا نے فرقہ بادرین والی ہو کنو چاہ کا دے چڑے نے کنو خوشی کا دی ہے کہ میرا یقین ہے میرے سٹیج دو لے کے پندال دے آخری بندے تک اے ہوئی جواب دے بے گا شاہ جی اجلایا سلیتا میں عرب داوے اجلایا سلیتا جن نے نئی پڑھنا تھوڑا جا چہرہ دھلے کر میرے وال آوے کھین جنے محبتوں کہنا شکل میں عرب داوے اجلایا سلیتا میں عرب داوے اجلایا آؤ نبیدوں گلاموں نری شیر والی بات نہیں میں نال نہ دنوں سیرت یا کتابوں سنالا تاکہ صداقت یا مورا لگ دیا جہاں کوئی اینہ کے کہ سننی شیر پڑھ کے مسئلک ثابت کر دے رہے نہ نبیدوں گلاموں شیر میرا ساؤ کے تسی میرا ساتھ دین دے جاؤ میں نال نہ لن سیرت یا کتابوں ہی پڑھاں گا آج جی آیا سلیتا میرے عرب داوے آج جی آیا سلیتا نبیدوں گلاموں ذرا ویکھو میرے وال حصور دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دھیان میرے وال کرو منظر کشی کرو حصور دے دادا جان فرما دے میں توافق کعبہ پہ کردہ ساں تاپیدہ توافیا کردہ ساں تاپیدے چکر پیالاندہ ساں اوہ دنیا باریوں توافے کعبہ کردیا کردیا میرے نبیدے دادا جان فرما دے میں نظر اٹھا کے تاپیون میں کھیا ہے تیکی پیامے ناما جتر موقع میں ابراہیم تاپیدہ در سجدے وچہ جانتا ہے پھر سجدہ ہو 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 جانتا ہے نبیدے دادا جان فرما دے میں تواف چھڑ دیتا تواف روک دیتا پچھے ہو کے کھڑایا گیا تاپے نوں ویکھنا شروع کر چلیا نبی دیو غلامو حشور دے دادا جان فرما دے نے حلے میں ایسے سوچ وی چاہاں ایسے پریشانی وی چاہاں یا اللہ تاپے نوں کی ہو گیا ہے تاپا کیوں پیاں سجدے کر دائے اب دل مطلب فرما دے نے اوہ تنیاواریو حلے کیسے سوچ وی چاہاں میری قرمی آواز پائی دیئے میں کی پیاں سرنا وہاں فانو دیا الہ ستار الکاپا نبی دیو دادا جان فرما دے نے تاپے دے پردیاں وی چھو تاپے دے خلاف وی چھو منوں آوازوں دیئے اب دل مطلب تسی درونا تسی پریشان نایو وہ اب دل مطلب ساری دنیا نا میں کعبا وہاں میرا کعبا تھاڑے گھریا گیا اب دل مطلب ساری دنیا نا میرا کعبا تھاڑے گھریا گیا اے پیاری اب دل مطلب میں تھی اپنے کا پینوں سجدے پیا کرنا وہاں تفیر کیونہ یا سیاقی ہے تاپے دے پردیاں وی چھو بھی اے ہوئی اب ہاتھوں دیوے کی آجی آیا سلطان ارب دعوے آجی آیا سلطان اے پیاری اے پیاری اب دنیا نایو آج آیا سلطان آج آیا سلطان آؤ نبید غلاموں اور تھوڑا جنگے چلیے جانویر بل کرو حضور دے دادا جان جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ علہ آپ فرما دے نہیں اوہ دنیا والیوں اوہ در میرے کھر حضور آگے میرے نبیدی جلوہ کری ہو گئی حضور دی ملاد کے باسادت ہو گئی ادھر سرکار آگے نبیدے دادا جان فرما دے رے میں اوہ دووی توافے کعبہ پہ کردہ سا اوہ دووی کعبہ دے چگڑ پہ لاندہ سا توجہ میرے والی میرے نبیدے دادا جان فرما دے رے اوہ دنیا والیوں توافے کعبہ کردیا کردیا میں نظر اٹھا کے کعبہ نوے کھیا ہے تکی پیاوی ناما فتہ زلزلہ فتہ زلزلہ فتہ زلزلہ اے میرے نبیدے دادا جان فرما دے رے میں نظر اٹھا کے کعبہ نوے کھیا ہے تکی پیاوی ناما فتح زلزلہ دل کا بطسنا ستا ایام ولم تسکن ونا یعنی پھرنا اے لوگو جس رات حضور آئے نے میں کی پیانے ناما چن دن کے چن راتوں کعپا چھومنے پیا کعپا وجد پیا کرتا ہے تدی سچے تدی کھپے اے بات اللہ کیوں پیا چھومنے دے کعپا چھوم کے یعنی ہوئے گا عبد المطلب میں چھوما کیوں نہ عجیہ آیا سلطان عرب دعوے عجیہ آیا سلطان عرب دعوے عجیہ آیا سلطان عرب نبید و غلاموں کلات لمیانے ایک گل ہور کر کیا کہ چلیے حلیمہ سعادیہ حلیمہ سعادیہ اے حلیمہ سعادیہ میں وینا پیا میں مطمق سمجھو خطیب آدمی ہیں صاف نظر پیا یوندہ ہے دن میں بار بار ریکویسٹ کرنا جن نبیدی گل سن کے تیرا نبیدہ ذکر سن کے سبحان اللہ نہیں کہنے تھے دل کر دا تھوڑا جا چہرہ مبارک تھلے کر لے میرے والا اوے کھیجڑا حضور دی گل سن کے سبحان اللہ کہنا چاہتا اے نبیدوں غلاموں حلیمہ سعادیہ حلیمہ سعادیہ ساریاں دائیاں رل کے حلیمہ کلا گئیاں نہیں حلیمہ آو نیڑیوں کدر آیاں ہو حلیمہ تیرنال گلا کرنایاں تیرنال شکوا کرنایاں تیرنال شکایت کرنایاں حلیمہ پاک فرما دیاں نیڑیوں میں سمجھی نہیں تسی کہنا کی چاندیاں ہو ایک دائی بول دیئے حلیمہ تُو بڑی فضول خرچی ہو گئی نہیں حلیمہ تُو بڑی فضول خرچی ہو گئی بڑیاں فضول خرچیاں کرنی ہے حلیمہ پاک فرما دیاں اڑیے میں سمجھی نہیں تو کہنا کی چاندیاں ایک سینئر دائی بول دیئے حلیمہ تنو میں دس لیاں آنی اڑیے بول اوہ سینئر دائی بول دیئے حلیمہ اج کنے دیارے ہو گئی ہلیمہ اج کنے دیارے ہو گئی ایک سینئر دیارے ہو گئی اوہ سینئر دیارے ہو گئی اوہ سینئر دیارے ہو گئی سینئر دیارے ہو گئی اوہ 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 سینئر دیارے ہو گئی آج آیا سلطان میں عرب دعوی آج آیا سلطان میں آج آیا سلطان میں عرب دعوی آج آیا سلطان اے حلیمہ اے تیرا سلطان ہے اے سلطان دیشان کیے اے دا مقام کیے تے حلیمہ کی سرمانیہ نے مالک پڑھ کے مالک پڑھ کے اے پہروں پر دعوی آج آیا سلطان میں عرب دعوی آج آیا سلطان میں آج آیا سلطان میں حلیمہ فرما دینے مالک پڑھ کے 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 اے کمی یہ جڑا نبی دی گلو اچھ نہیں بولدہ اوہ کمیوں کے ساڑے سردہ تاہی جینا حضور دا ذکر سنگے جونکہ سوحان اللہ اللہ لاؤوے چودریوں گلوے چودریوں تے کمیوں کیونکہ رہمال بیٹھے ہیں سارے چودریوں تے کمیوں تے انہوں جڑی گلو سنا لگانا تھوڑا انہوں پیشے کارنا تنہوں سمجھ کنٹرول ماشاء اللہ چل دے پہ لیکن ایک کو جنہی میری سادگوز کو کم ہوئے گی میں انہوں ہی اپنی باطن میں تکلیور کر سکاں گا اچھا بھئی گلوے حلیمہ پاک دی گلو آگئی ہے تے اوہ تے چلو جی ہوں جمعیہ کبلا جی ہوں اس بات لی ہے حلیمہ پاک دی گلو سن دے آئے ہیں سنان دے آئے ہیں کتاب آج پڑھے آج تو انوالی امادی بیٹی دی گلو سنا دے ہیں حلیمہ پاک دی گلو حلیمہ پاک دی گلو جیڑی میں تنہوں گل سنا لگا نا اگر تے میں سنان ویچ کامیاب ہو گیا تے تو چا سنال سن لئی نا آٹھ دینے دا سواد تیرے دماغ جو جانا نہیں اے دعوی نا لنا پر آ تھوڑا جا سکوت تروڑ مو دا جاڑا سبحان اللہ کیا در آئے ہیں اے تکو میرے وال رک رک کے بولاں گا میں اس واسے انہوں نے آکھا ہے جی تھوڑی کو کام کر رہے ہو تاکہ میں تنہوں سمجھا سکرا حضرات توجہو آج میں تنہوں گل سنا نا حلیمہ دی بیٹی شیمہ دی شیمہ کاؤں نے تھوڑا جا میں نا تو بولو ضرب تقسیم احباد چھک رہا ہو جی ضرب تقسیم کرانا کرا حاضر دماغوں کے میری گلدہ جواب دیا جی تو اسی علماء کو لو سنے ہیں کہ حلیمہ دیک بیٹی سی ہوتا ناسی شیمہ بولو کی ناسی اُسی بولو کی ناسی شیمہ اُسا کتاب آج پڑے آئے علماء کو لو سنے ہیں سرکار حلیمہ دیکلی دودھ پین گئے جنہ سیر مارے پھر مارو ایک باری سرکار حلیمہ دیکلی گئے سرکار حلیمہ دیکلی گئے اچھا علماء بیٹھے نہیں میں تین چار رویت ہیں پڑھی نہیں ایک رویت ہوں گے سرکار چار سال ہوتی رہے ایک رویت میں پڑھی یہ سرکار تین سال رہے ایک رویت میں پڑھی یہ سرکار پورے دو سال رہے ایک رویت میں پڑھی یہ سرکار دو سال تے تین مینے رہے کہ اِنہ ساری روایات پڑھن تمہیں جیس سب تو اتھنٹک اور مطور ہے اوہ دو سال تے تین مینے دو سال تے اوہ نہیں تو انہوں پڑس چوکے لے جانگی بولو بھائی دو سال تے سنیوں گر بڑی توجہ لو سنن جائے میں بڑے سمجھا کے جانا چاہنا کہ دو سال تے تین مینے سرکار حلیمہ دی کلی رہے اچھا دو سال عزوروں تھے رہ کے مدینے پاک آگئے چالیس سال ہو گئے سرکار مکہ پاک آئے کنے سال ہے کنے سال ہو چالیس سال سرکار مکہ پاک رہے مکہ دے لوگ کا ظلم استم کیتا کدھی سرکار درہ وچ جناب کورے وچ سٹڑ کدھی اٹھے کورے سٹڑ کدھی کنڈے وچھان کدھی جناب یہ لی گلز کپڑا پاک گے بزار میں کسیٹن مختلف سلم استم اللہ نے فرما مبوبہ تو مکہ اجرت کرتے مدینے ٹوڑ جا سرکار نے مکہ اجرت فرمائی تے سرکار چلے گئے مدینے پاک تے سنیوں تیرہ سال ہو گئے سرکار میں مدینے آئیں کنے سال ہو گئے اچھا چاری مکہ اجرتے تیرہ مدینے آئیں کنے ہو گئے ترونجہ سال ترونجہ سال سرکار دی عمر مبارک ہو گئی اچھا انہوں ترونجہ سالہ میں چھو دو سال حلیمہ دی کلی آئے کٹ چڑو پیچھے کنے رہ گئے کنے جی پاہ جی ہاں کاری چادرے پاہ جل کنے جی ایک منجہ سال اُتھے تین مینے نے اختلاف رویات مانا پورا سال کٹو یار اوہی سال کٹ چڑو باقی کنے سال رہ گئے اے میرے نبی دے کمیوں تے نوکرو پنجاز سال ہو گئے سرکار نو حلیمہ دی کلیوں آئیں اچھا اس دوران حضور نے طائف والے تبلیئے اسلام کی تھی پاس آتھا میں نے اپنے شکول دیکھتا طائف دے لوگ کا پتھر مارے اے تھو تک حضور دے نالہ نے پاک خون دے نال پھرے گئے بڑا ظلم اسلام کی تا طائف والے نے اچھا اللہ اسلام نے پاور دیتی اللہ اسلام نے طاقت دیتی اللہ اسلام نے عزت دیتی اسلام کا پرچم بلاند ہویا میرے نبی نے طائف دے عملہ دیتا طائف ہو گیا فتح کہ طائف دے چھ ہزار بندہ گرفتار کر کے مدینہ دی جیل وچ پاچھ گیا کنے بندے میں بس ایک تھوڑا میری محنت مشکل زرہ اگو کم زکھ ہے یہ چھ ہزار بندہ طائف دے گرفتار کر کے مدینہ دی جیل وچ پاچھ گیا اچھا انہیں جیل چھ ہزار بندہ گرفتار ہو کے آیا نا اے دے وچ شیمہ دی چاچی دا پتر ہےو بھی کافر تے شیمہ دی سکی چاچی دا پتر گرفتار ہو کے مدینہ دی جیل وچ حضور دی کسڑی وچے ہویا کی کہ شیمہ ایک دن اپنے گھر سان تے شیمہ دی سکی چاچی نال نال گھر سان تے شیمہ دی سکی چاچی اپنے گھر دیچ بیک ہے نا اپنے پتر دیا رہا اڑی کے وے میرے بچیا وے میرے پترہ وے تیری ماں تے لبے وے تیری ماں تے تو اداس ہو گئی وے میرے بچیا تو کسے ٹور گیا انج آہو بکا پی کرے نبی دے گلاموں ایک دن شیمہ دی چاچی دا ہو گیا اے دی ماں دی ممتہ تڑپ گئی کہ مجبور ہو کے نا شیمہ دے کہا رہا گئی کہ آگے پتہ گیاں دی یہ شیمہ انہیں کہا ہاں چاچی انہیں کہا ہے بڑا مشکل میں نے امید نہیں ہے ہے بڑا مشکل کیوں میں بھی کافر ہاں میرا پتر بھی کافر ہے تیتائف کے لوگوں کو چنگا شروق بھی نہیں کیتا پر شیمہ پھر بھی ایک امید لے گئے میں تیرے گھارائی ہاں انہیں کہے چاچی بول کہنا کیچا نہیں ہے انہیں کہے شیمہ اوہ محمد تو اڑے کھار رہا ہے آئے شیمہ اوہ محمد تو اڑے کھار رہا ہے تیری ماد اور اس وقت پیتے تو اڑے کاروں انہیں تیم turning time گزر رہے ہے شیمہ ایک ہماری میرا کہیں تے مدینے جا ہاں شیمہ ایک ہماری میرا کہیں تھے مدینے جا شاہر تو محمد انہوں پہ چانچہ ہے گو پنجام سال گزر گئے رہے پنجام سال گزر گئے رہے انہوں تو نہیں ہے کہا تے کوئی ملاقات نہیں تو تے میں کہا دوسرہ اللہ شیمہ تے میں کہا دوسرہ اللہ گو بڑا time گزر گئے ایک ہماری میرے کینت جا سائے تنہوں پہچان دیا اوہ پرانی انہوں یاد آج ہے اوہ پرانا کوئی خیال کر کے میرے پتن نو چھڑ دے اللہ وائی نبی دو گلاموں اینی گل ہوئی نا شیمہ اپنی چاچی دی گل سن کے اونٹنی کے سوار ہوئی مدینہ پاک آگئی آج جتہ جنت البقی شریف ہے میں کتاب اچ پڑے ہے بڑی لمبی قصہ ہے میں تو مختص کر کر پیان کرنا شیمہ آگئی مدینہ پاک جتہ جنت البقی شریف دا دروازہ ہے اے تھی آکے شیمہ نے اپنی چواری کھڑی کی تھی دریکشن اے یہ اللہ تو نصار لہج ہے اے جنت البقی دا دروازہ ہے اے تھیکھ لوگے آج جبکی سامنے باب البقی نظر ہوندہ ہے سامنے حضور دے قدمہ پاکہ والا دروازہ نظر اوہ حضور دا خارم بہارک سی شیمہ دی سواری جنت البقی دے دروازہ کے وے تھی شیمہ پاک پاک کی پیان دیئے اے مدینہ پاک دے لوگ کو اے مدینہ شریف دے لوگ کو یقیناً صحابہ اکرام صاحب انہوں نے کہاں مائی کدھ روئی ہے انہوں نے ذرا دل دیاں کاننہوں نے کھول کے سنی شیمہ کی پیان دیئے اے مدینہ آرے ہو میں قبیلہ بنو ساتھ ہوں آئی ہے تھی شیمہ میرا نا ہے اس محمد روح کو تو انہوں ایک مائی ملن آئی ہے اس محمد روح کو تو انہوں ایک مائی ملن آئی ہے صحابہ اکرام فرما دے لیں ماں تیرا کوئی طارف کے سواسطے ملنا ہے کوئی اپنا گپ چہ پیان کر انہوں نے شیمہ دوسری دفعہ کا طارف کی پی کرا دیئے سن درہا آن دیئے مدینہ آرے ہو میرا نا شیمہ جے میں قبیلہ بنو ساتھ آئی ہے تھی محمد میرا ویر جے محمد میرا بول چڑ بول چڑ محمد میرا صحابہ اکرام فرما دے لیں محمد super ساتھ دی سرکار قبیلہ قریش کے ساتھ دے سرکار قبیلہ قریش میں شیمہ پتہ کیا ہمینے تصیر جا کے انہوں نے دس ہوتے صحیح تصیر جا کے انہوں نے دس ہوتے سہی انہوں نے نبید و گنامو صحابہ اکرام حضور انہوں نے دسا ٹور گیا آنجیا ہمینے جاؤ انہوں نے جا کے دس ہوت میری گھر سوڑا ہے میرا پیغان دے پھر میں آکے انہوں ملنی ہے انہوں صحابہ ٹر گیا شیمہ جنت البکی دروازے کھلو کے آنکر کے حضور دا کھرول ویندی شیمہ انکر کے حضور دا کھرول ویندی حضور بار نکلے دا میں بیکھا نبید غلام جس نے شیمہ کھلو کے ویندی میری محبتہ دیئے شیمہ میرے نبید کھرول ویندی فزبان حال اے ہوئی آندی ہوگی کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ درم کی ایک نظر ہم پر پر خدا رایا رسول اللہ تنوں سارا شیر ڈیو دا دینا پر کم از کم یا رسول اللہ اے درم اپنے نبیدی بارگویں چل کر لے ہجاب لہا سچے خبے ناوے بھر دوچہ پر دے کے نہیں پر دا دوسرا حضورتہ نوکر بڑھ کے جلدہ جرے گھل دیا بھادروں کہلے ادھروں تو بولے ادھروں نگاہے کرم اٹھ گئی تے پیڑا ہی پہار ہو جائے گا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ جیدے پازو ویچ کوئی بیماری ہے اپنا بادو تھم لے رکھے جیدے پازو ویچ حضورتہ عشق دیتا گھتے زراحتہ نو بلند کر گیا کھے گا کرم کی ایک نظر ہم پر ادھرہ یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ ادھرہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ تے میرے نبی دو غلاموں سیما چلو دل بھکی تے دروان ویچ کھلو کے حضور تے کھر والوے کے ہاتھ جوڑ کے یاں دی اڑیے پس بانے حال دے ہو یاں دی اڑیے سدہ 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 تے 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 رسول اللہ سدہ سدہ تے رسول اللہ یا رسول اللہ جتے غریب آتا گزارا یا رسول اللہ جتے غریب آتا گزارا یا نعرہ تکبیر بادو بناد سیدی یا رسول اللہ کی صدا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عزت و عزمت و شان مصطفی حضرات کانجو خلمای اے وے کھو مرول میں نے چاہنا میری بات ضائع ہوئے اے تکو تکو کر کے وہاں اے تکو مرول شیمہ کھلو تیج جنت الوکی کن تے انکر کے حضور تے کروال بہت بے سوادہ ہوکے بیٹھے ہیں انکر کے انکر کے انکر پی شیمہ حضور تے کروال حضور انہیں صحابہ اکرام جا کے دست دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور انہیں مائی آئی ہے تے انہیں دیئے پی میرا نا شیمہ ہے تے بنو ساتھ آئیاں تے حضور دعویٰ پی کر دیئے محمد میرا ویر تے لج پالو پی انہیں دیئے حضور انہوں آکھو ساتھ آئیے میرے نبی دی نگاہ مبارک کو زین مبارک تُڑ گیا حضور انہوں نے لے کے وجہ اوہ رکو انہوں میرے کو نہ آئے صحابہ کروال فرماد نے اسی بڑے رہانو ہے سرکار تے کاف روال فرماد تے رحمت علی العالمین نے اے تے پہنو انتا دعویٰ بھی کر دیئے حضور نے کیوں منع کیتا ہے سنیو توجہ خرمانا حضور فرماد صحابہ نانا رکوانو اوہ مائی میں کو نہ آئے یا رسول اللہ وجہ کیے فرماد صحابہ فرماد نے اہلِ اسیئے سے سوچ بھی ساں حضور نے فرماد صحابہ عثمائی نونا لیا ویا جائے اے محمدی پین آئیے محمد آپ جائے گا محمدی پین آئیے محمد استقبال واسطہ یا آپ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم ان تک کو درہ اے تے میرے نبی نے صحابہ نو جواب دیتا نا شیمہ جنت البقی کو کھلو کے انگر کا حضور رفین دیئے پئی حضور صحابہ اکرام دنال حجر مبارک چو بار آئے نا تے شیمہ دی جو نظر حضور تے پئی تے زبان چو بیق جاران دیئے اوہ میرا محمد ویر آگیا جائے اوہ میرا محمد ویر آگیا جائے اوہ لوکو میرا محمد ویر آگیا جائے صحابہ اکرام قریب آگے اندرے فرما شیمہ جی نبی تے غلاموں ایک گلد ہے دسو انہاں کھکی انہاں کھت تو سیس پہ آنجو اوہ میں سرکار نو اوہ دوں تے ہوئے کھے جو حضور دو سال دے سال شیمہ تو ساں تے نبی نو بے کھے دو سالہ دا انہاں نبی پاک دی عمر ہوگی ترونجہ سال پنجہ سال ہوگئے نے شیمہ تے نبی نو نے بے کھے پچھانے ہاں کی وئی اوہ شیمہ پچھانے ہاں کی وئی انہاں شیمہ پتہ کیا دیئے اوہ نبی دیو نوکرو دور دیو غلاموں جو حضور دو سالہ دا ایک دو سال دا بچہ ہوئے کئے انہاں جا کے ترونجہ سال ہوئے کئے تے سکے پرہانی پچھان دے لیکن میں پتہ کی میں پچھانے ہوں انہاں کیا ہی دے پچھان رہے ہیں انہاں کیا نبی دیو غلاموں جدو سرکار ساڑھے کھا رہی دے سننا جدو حضور ساڑھے کھا رہے سننا ہاں ہاں شیمہ پھر فرما دین حضور ساڑھے کھا رہے دے جلے ٹوڑھے سننا حضور ساڑھے کھردے ویڑے 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 نکل دے سن تو میں ویندی ساڑھے فوراں بدل آکے میرے نبی دے سایہ کر دا میرے مصطفیٰہ دے سایہ حلیمہ شیمہ ہے جہودہ نکال لے عد کی میں پچھانے ہی فرما دین میں ویندی ساڑھے جس لئے حضور تو اڈے نال حجر مبارک جو نکلے لے نا جو ہی سرکار لکھ لے نے فوراں ہی بدلنے آکے سایہ کر دے کہ میں لوں پتہ نہ گیا ہے میرا محمد ویر آگیا ہے انہوں سنیوں درہا آگے چلو میرے وال دیکھو تو انہوں کر کے وہاں حضور آئے شیمہ اونٹنی تے سوار نے اپنی سواری تے سوار نے میرے نبی نے اگے بعد کے نا شیمہ دے اونٹنی تے مہار پڑی فرما شیمہ آ کر چلیئے آئے 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 جس لئے حضور لے کے گئے نا سواری اے میرے وال تکو میں تنبخانہ حضور دے کندی ہاں تے اوہ چادر ہے جیدی ہیں قسمہ قرآن چکدائے پہ اوہ میرے نبی دے کمیوں تے نوکرو حضور اپنی پھین دی سواری لے کے نا فیڑے بچائے میرے نبی نے کملی اتاری اور کملی اتار کے میرے تے تیرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے گھردے ویڑے دے اندر بچھا کے نہ فرمایا شیما آؤ تشریف رکھو آئے آئے شیما آؤ تشریف رکھو شیما سواری تو اتری آنچ پڑھے آ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا چادرے مصطفیٰ رسی نے نہ لیا کلمہ پڑھے آ ان گفتگو شروع ہوگی لمیہ چوڑیاں اے تنہ چون سفیل گھر لگئیے میرے کو ٹائم نہیں میں دورنا تفصیل نہ بیان کردہ ایک لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ایک سوال میرے نبی نے پتا کیا فرمایا شیما موڑا حلیوان دے آخری ایام دی ذرا گھل سنا میری ماں دے اوہ آخری ایام دی بات سنا شیما گفتگو پہ یہ کر دیا مختصر نبی دو گلامو میرے نبی نے فرما شیما جی یا رسول اللہ ہون دس آئی کدھر ہے ہون دس آئی کدھر ہے ویسے میں حیران ہا اللہ دی قسم انہی سونی گھل سنو تو بعد جیڑے حلیوی چپ کر کے بیٹھے ہیں میں یقین نہ ہو گئے سکنا اللہ دی نصیبہ چاہے لکھیا ہی نہیں کہ حضور دی گھل سنو کے سبحان اللہ جیڑے بول دی رہے ہیں پہ اللہ دی انہوں نے سلامت رکھنا کدھی حضور دی صدقہ انہوں نے زبان نو فالت دینا ہوئے کوئی بیماری نہ لگے جیڑے پھر بھی رہ گئے ہیں اللہ نے نوی تفیق عطا فرمائے میرے نبی نے فرمائے شیما ہن دس آئی کدھر ہے ہن شیما پتہ کی پیرز کر دیا رہے یا رسول اللہ صلیبہ گل سچی دے صاف حضور پتہ جے ساڑے ہمسائیوں تے چاچی فرمائے ہاں عرض کی تھی کملی والے ہے میری چاچی ہے کافر مدینہ دے لارے اوہ چاچی دا پتر ایس تے مدینہ دی جیل ویچ گرفتار ہوگے تو آڈی کسٹڈی ویچے تے میری چاچی رو رو پاگل پہ یوں دی اپنے پتر دی جدائی ویچے فرمائے شیما ہن حضور انو چھوڑا آن آئی اے چھڑیا تیرے کہن تے شیما تُو میری پہن آئیے اے میں چھڑیا تیرے کہن تے صحابہ جیگہ رسول اللہ اوہ محمد کی پہن آئیے تے محمد کی پہن دے انتے چھے آزار دا چھے آزار آزار اوہ ترمائے کھول دیو صدقہ کی چھوڑ دیو شیما جا تیرے انتے چھے آزار دا چھے آزار چھڑیا آزار آئے آئے چھے آزار دا چھے آزار آزار کیتا نبیدو گلامو اگے چلو چھے آزار قیدی آزار کرواریا اے میں کھنو ماشاء اللہ کڑا مجمع گلی پڑیئے سویرے پتا کی گالوڑی ہیں جی من محبان مصطفیٰ راتی ساڑا جلسہ بڑا کامیاب ہوئے راتی سبی اللہ صاحب راتی بڑا جلسہ کام ماشاء اللہ جنہوں شارج تقریبہ کرتے ہیں وہ دو ساڑی گلی فل ہوگی انسے بندے اینڈے بندے کھلوتے سا تکنے ہوں گے تین سو چار سو پانچ سو باس اے نبیدو گلامو ایتے فل نا بڑا کامیاب راتی گیگری بڑی جتھے چھے ہزار ہوئے جتھے چھے ہزار دا مجمع ہوئے نبیدو گلامو شیمہ انتے نیجے سوار نے چھے ہزار بندہ شیمہ دے دو رنگ بنا کے چکر بنا کے کھڑے رہے میرے نبی نے خرما جا شیمہ تیرے آن تے چھے ہزار چھے ہزار چھے ہزار چھلیا انہیں شیمہ چھے ہزار بندہ لے کے چلیا میرے نبی نے آوازہ تے فرما شیمہ عرض کی تھی جی آقا جی رکھ ذرا صحابہ جی آقا میری پہن آئیے ایک سو بکرییں لے آؤ سبحان اللہ ایک سو بکرییں لے آؤ سو بکری آگئی لے شیمہ اے ویرولو توفہ لے سبحان اللہ اے ویرولو توفہ تے گفت لے جا نبی دو گلاموں جناب شیمہ عرض کر دیا یا رسول اللہ میں بڑی ہیں اے بکرییں کون سان بے گا میں تو تے نہیں سان بھی یہ جانی ہیں فرما چاہے مسئلہ رکھ ذرا صحابہ جی آقا جی دس گلام لے ہو دس گلام لے ہو لے شیمہ اے دس گلام نہیں اے لے جا تیرے بکرییں جا کے سام بڑھ گئے لاج پالو میں آگے تو انہوں ترلا کی تا میں تو اپنی روٹی نہیں پھاک دیا نا anni دسان کے میں پکانی یا رسول اللہ میں بٹی ہیں میں تو تے نہیں سام دیا انہیں دسان گے نے پکانی ہیں فرما رک جا رہا صحابہ جی یا رسول اللہ تینے لوڑیاں لے ہو لے شیمہ اے تینے لوڑیاں نہ لے تینے لوگاں نہ لے انہوں پکانی نہ لے تیرے گھردے ملادہ موڑنگے تیرے بکری انہوں نے پھوان گیاں نہ لیں تیرے کھردیاں کم کاج کرن گیاں چل شیمہ اور اللہ دیس پرد فیہ مان اللہ نبی دو گلاموں چھے ہزار بندہ دس گلام تین لاؤنٹیاں تس سو پکری دیکھے جس نے پہن مدینے شریف تو نکلا لگی ہے پہن اپنے ویر دے پھوئے تو چلیے نا نبی دو گلاموں نے میرے والدے تو منظر کشی کرا اے جناب شیمہ ہونٹنی سے سوار رہے سو پکری دس گلام تین لاؤنٹیاں چھے ہزار دا مجمع صحابہ کھڑے رہے او میری سرکار اپنی بینوں الویدہ کر رواست بھی کھڑے رہے ان کی سے جلوس نکلے لگے نا مرات مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ فاروق یاد رکل لو تلو اگے ودے گلدی چاسلوی میرے والدے کے عمر اگے ودے ایٹا مجمع لگے عمر نے اونٹنی دی موار پھار لے عمر نے اونٹنی دی موار پھار لی تکو عمر بل شیمہ اونٹنی سے سوار چھے ہزار بندہ سو بکری دس گلام تین لاؤنٹیاں صحابہ سرکار شیمہ اے عمر نے موار پھڑی شیمہ جی نبی دے گلام جی عمر شیمہ ایک ترلہ سادہ شیمہ ایک گزارش سادھی جی جی عمر بولو کی گلے شیمہ توڑتے اگے ہی چلیئے شیمہ سا صحابہ دی درخواست دے وے جی ڈی نبی نو لوری سنا دی سے سن لوری تے سنا جا شیمہ جی میرے نبی نو لوری سنا دی سے وہ لوری تے سنا جا وہ لوری پڑی شیمہ نے اونٹنی دے سوار ہو کے نبی والوے کے وہ عربی چلوری میں پڑھا تو تُسا کچھ ہی طورتے برا ساتھ لی لینا اس لوری تا میں ترجمہ نہ کرا سبحان اللہ میرے نبی دو غلاموں جنابے شیمہ اونٹنی دے سوار دے چھے ہزار بندہ سو پکری دس غلام تین لوڈیاں اے میرے صحابہ دمجمہ حضور دے صحابہ دمجمہ او میری سرکار کھڑے نے جنابے شیمہ اونٹنی دے سوار نے عمر نے مہار پڑی ہوئی ہے اے شیمہ نبی دو سن لوری تیری تین دی سے ہے او لوری سنا جا اور شیمہ کیا دیا نے نبی دو مولاموں تنوں پتائے نہ سرکار جدو ساڑھے کھر وچیا ہے سر میرے نبی دی عمر مبارک چھوٹی سی جی جی سیمہ پتائے سیمہ یا دیا نبی دو گلاموں حضور جس لے ساڑھے گھر وچ چل دے سل تُسھی جرا بیکھو میرے وال حضور ساڑھے گھر وچ چل دے سل او تنیا با دیو میں نبی دے پچھے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے ترلے کردیسا منتا کردیسا اکیہ کے سرکار چل دے سل میں پچھے پچھے ہاتھ جوڑ کے نلے چل دیسا نلے حضور روئی ہوئی اردہ کردیسا وے باقیہ چالا وے باقیہ چالا والیا اولی کا دم اٹھایا کر وے باقیہ چالا یہ تیری طبیعت اجازت دے وے وے باقیہ چالا وے باقیہ چالا والیا اولی کا دم اٹھایا کر کیا تھوڑا جہور سوکھا کر رہی نیا جنابے شیمہ میرے نبی نو کی اردے کر دیا اوڑ گیا اے کبھنی والیا میں دیکھیں ہوئی آنی سا اے ہوئی درلے کر دیسا وے سوڑی یا ٹوڑا وے سوڑی یا ٹوڑا والیا اولی کا دم اٹھایا کر تو گھوڑی میری ویچ کھیڑ لے بار نہ کھیڑ جایا کر وے گھوڑی میری ویچ کھیڑ لے بار نہ کھیڑ جایا کر جنابے عمر پاک نے پچھے آئے ہوئے گا شیمہ پھر آگے تسی کی آنی آنسو شیمہ فرما دیا اڑ گیا میں حصور نو پھر دعا دین دیسا شیمہ کی دعا دین دیسا تے شیمہ کی آنی آنسو اوڑ گیا اوہ تنیاواریو میں نبی نو دعا دین دیسا اے میری آسوڑیا مبوبا تو چڑے جا والی تو چڑے جا والی خیر دی تینوں نظر نہ لگے گیر دی میں تو چڑے جا والی خیر دی تینوں نظر نہ لگے گیر دی میں تو چڑے جا والی کر کر وے نونی مکھڑا سوڑیا وے چنوں مال چھپایا کر بسولی نعرہ نعرہ حیدری عزت و عزمت و شان مصطفی سلامت رہے شاید سلامت رہے شاید سلامت رہے شاید سلامت رہے شاید اے نبی پاک دیاستان جو جناب شیمہ اپنے پینٹ واپس گئی ہیں پینٹ والے شہر والے لہورہ گلے اس کو گیر روایت نہیں حاضر دماغی نہ جواب دے جلد بازی نہ کرے امانت سلامت دی اے شیمہ میرے نبی دی سکی پہن سی تریجڑا سیر مار دی چھٹا کی دی 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 شیمہ میرے نبی گلاموں میرے نبی دی سکی پہن سی شیمہ شیمہ نبی دی سکی پہن نہیں لیکن جس نے پراد بھوئے تے آئیے نا میرے نبی نے اینج ٹور کے دس دنیا والے گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نارے مار والے جدو پینا پرامہ تے بھوئے تے آؤں تے اینج توری دیا نے آج اسی نارے مار نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے جدو پہن آوے نا اللہ دی قسم ساڑھی سوسائٹی ساڑھے معاشرے بھوئے ابباجی ایک قادعی سے مانگ دی پھئی حسین دا ویا نہیں کیتا حسین نجی نہیں کیتا یہ عیسی موڑے میرے واسطے مر گئی تے واسطے میں مر گیا یہ برائیا ساڑھے معاشرے شہر کے بولو تے صحیح سانو غیرت نہیں ہوں دی سانو شرم نہیں ہوں دی اسی دب کے نہیں مر دے کدھرے جا کے جدو پہنے گل کرے تے اسی یا ساکھ آدم آگ دی تیری میری اوقات کی جدو رسول اللہ شریعت روضہ رکھے آگ خدا دیا شیمہ نبی سکی پہن نہیں سی تے نبی اس پروٹوکول علویدہ کی تے میرے تیرے بوہ ساڑھے کردے پیو دیا سکی سکی میرا مقصد تنقید نہیں مہمان اللہ رحمت ہوں دی وہ میں کوئی ٹیپیکل مائنڈ کس بھی سائی ڈالاوے لیکن ساڑھی سوسائٹی ساڑھے معاشر پتہ کی برائی ہے سو رہے جدو بی بی پہ کیا ہونا ہو پھر دائننگ تے رکھن نو تھان لابدی کدھرے کیمہ کرے لے کدھرے مٹن گوشت کدھرے جناب علی چھیش کدھرے چکن کدھرے بار بی کیوں کدھرے بوتر سلاد رہتا فرنی کس رہتا روز روز ہنڈے نبی دیا غلامہ میں دس سو ساڑھی معاشرے چینج نہیں جدو سرال یعنی بی بی دے پہ کھان دائننگ تے رکھن تھان لابدی جدو پیو دی جمی پہن آوے بوئے تے تے او دو آکھے چکن جب کے لی مردہ جدہ حق جدو آوے تے چکن پاکے آلو پاکے پکا چلو پھر پدہ کیوں دے جس لئے پہن گوئے تو جان لگ دی آج کال دے پھر کی ٹرنڈ چلے آج جدو پیکے ہنڈے نا پیکے آج میرا پتی جائے آج ایک روز دو کس روز ایک مقصد کوئی آسانہ نہیں یا تنقید کرنا نہیں اے جڑیاں پیوہ دیا جمعیاں تیرے میرے کاراؤں دیا اے نہ دے دینا دینا تو بندہ جنہ 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 لیکن مات سمجھ کہ کوئی سو پنج آدھ دوزار دے کہ میں کوئی سان پیان کرنا نا او دا حقے تھے او دا حقے میرے والدے کریم رحمت اللہ نے سعی گالے تو انہوں میں لہران اپنی ہڈ ورٹی سنو واللہ باللہ میرے والدے کریم رحمت اللہ آپ اکثر بھائیں ساڑی خان دان پتران تھوڑا کٹ تیتی بہت پیار کی چھوٹے موٹے پھوڑی پہینے مجال کیے والد سامنے کسی تھی ساڑی پوری خان دان چاہتا ہے بیٹی پتر پورو پورو سمجھائی یہ میرے ربیدی سننا تھے لیکن پناہ خدا دی میرے والد ساری زندگی آپ فرمائے پتر میں مشورہ دے چل عمل کرو گے زندگی سامنے نہیں کرنا پا جی پو جنا دوی رب اونا ہی اور نواز دا خدا دی سمجھ رب اونا ہی نواز دے گا میں تنہو ٹرک دس کے چل بڑا کمان پوری نہیں پہندی پہند دے کے اچھے طریق پہند دے 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 لیکن خون جی تو پہند جان دے رخصت کرنا ہی نا الودا کرنا ہی اس نیت خدمت کریں کہ پہنانو یہ جی ٹورنا میرے نبی دی سنت ہے میرے نبی دی سنت ہے جدو نیت اے ہو جائے گی خدا دی قسمت پتہ بھی نہیں لگا تیرے رزق برکت کی تھے اور رزق آوندہ کرے کرے پاس ہوئے اے میرے نبی پاک دی سن قرآن نبی دی جن کی حسن موڈل نمون تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ دی سنت بھی عمل کریے نبی تو گلاموں میں حدیث شروع کیتی مسلم امام احمد بن حمبر حدیث نمبر سولہ ہزار نو سو سٹھ کہ میں پوری نہیں سی لبیان کیتی تو تسی پجھلی پول گئے ہو پجھلی پول تا نہیں گئے پجھلی کہ لی یہاں دے مسلم امام احمد بن حمبر جلد نمبر سات سو نمبر ترہی عدیث نمبر سولہ دار نو سو ساٹھ میرے نبی نے فرما صاحبہ کی گلہ ہو رہی ہیں تسی میں بیٹھے بلار تو آڑییں گلہ کر دے ہاں پہ حضور تو آڑییں گلہ تو آڑییں شان آڑی کسی دے اگیا سنو تا سین اٹھنڈ پا دے بین تا مول میرے مصطفال کے میں پا ہے حضور نے فرما صاحبہ میری گلہ کر دے سبح آلہ صاحبہ میری گلہ عرض کیتی حضور تسی دلاندے پیت جان دے بلکل حضور تو آڑییں گلہ پہ کر دے سنو حضور نے فرما صاحبہ چکو قسم تسی میری گلہ سارے صاحبہ یک زبان ہو کملی والی خدا دی قسم سی تو آڑی گلہ سبح اللہ فرخاباد رہن وار نبی صاحب سنت عمل کریے میں مدینے دے لارے آج فرخاباد مین بزار دے ویچ گلی نمبر آٹھ دے ویچ فرخاباد اس بزار ویچ مدینے والی مفتی صاحب اور پیچھے جرے میرے ساتھی ویٹ اٹھو لائے اٹھو تک میرے سانڈ پائی جان تو لائے میرے ایس ویر تک مدینے والی آج جس بے کے خدا دی قسم ساتھ وڑی کرنا کیتے ہیں نبی گلام جس صاحبہ نے قسم چکی حدیث پاک اور میری تقریر دا آخری جملہ جس صاحبہ نے قسم چکی خدا دی قسم تو رہی کرنا کیتے ہیں جبریل اللہ پیغام لے سبح اللہ عرض کیتی یا سگیدی یا رسول اللہ رکھ فرماتے مدینے والی جدو تیرے نوکر تیرے درد کمی تیرے بکاری میرے مبود غلام بیک جدو میرے یار دیا گلہ کر اینا دے ایس عمل تے ایس کام تے ایس فیل تے میں خدا فرشتیاں ویچ فخر کرنا سبحان اللہ فرشتی جی مولا فرخ با شہید کرے گا فرشتی تسی فسادی سنا بنائیں میں ملا دی بیندہ سبحان اللہ فرشتی تسی برو دارے بیندہ یا اللہ نے نہ بڑھائیں انہیں کوئی بندہ نے پترانا کام لیو کرنا میری نگاہ درود والے بیندی سبحان اللہ تو نبی دیو غلام تے کمی تے نوک اقیدہ اہل سنت کل کے سامنے آگیا اینج بیک نبی دی گل نہ کرنا شرک و بیدت نہیں کوئی فضول خرچی یا رسم نہیں بلکہ میرے نبی صحابہ دی سنت تے 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 میں حضور دے صحابہ دی سنت عمل کر لے صدائیں درودوں کی آتی رہیں جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی جی کا میلاد ہوتا رہے گا یار زندہ صحبت پا